الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا علیہ وصحبی اجمعی دوستو بھائیو میں آپ کو اللہ کے کلام پاک کے بارے میں گینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہمارے لئے اس لئے ناظر فرمایا تاکہ ہم لتخرج جنہ سے من الظلماتی لنور اندھیروں تاریکیوں مسئیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کے لئے فلاح اور بحبودی اور زندگی کا نور اور ہر مشکل کا حل وَنُنَذِرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قرآن مجید ہر طرح کے امراض چاہت جسمانی ہو روحانی ہو دنیاوی ہو اخراوی ہو تمام امراض کے لئے شفا ہے اور یہ سراسر رحمت ہے جس رحمت کو ہم بھول بیٹھے ہیں الرحمن وعلم القرآن رحمان اللہ بلعالمین جو محربان ہے اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں وَإِسْصَرَفْنَا هِلِكَ نَفْرَ مِّنَ الْجِنِّ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا حَجَبًا اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی شان میں جن کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے قرآن سن کر ایمان لے آئے تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم تمہیں بہترین آدمی انسانوں میں وہ ہے ایمان والوں میں جو قرآن کو سیکھتا اور سیکھاتا ہے قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو ہمیں قرآن مجید کو ہم نے پسے پر ڈال رکھا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور دوستو یہ حدیث انہوں نے ابو دعوت کے اندر ہے اور نسائی ابن ماجہ کے اندر آئی ہے اور اسی طرح تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہان کرتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ جب بھی کچھ لوگ گھر کے اندر اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں کسی بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں اطلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تراوت کرتے ہیں وَإِتَدَى رَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُم آبس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں سنتے اور سناتے ہیں تو قرآن مجید کے مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے والوں کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکون و اتمنان نازل فرماتا ہے سکینت اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اور اپنی رحمت سے ان کو گھیر لیتا ہے نمبر دو نمبر تین وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور رحمت کے فرشتے جو گھومتے رہتے ہیں اسے مجلسوں کے لیے وہ مجلس میں فرشتے آگے بیٹھ جاتے ہیں رحمت والے وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ عز و جل اپنے مقرب بندوں میں فرشتوں میں آسمان والمالائے علا میں اس مجلس کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے یہاں پر جمع ہو کے بیٹھے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ فِي صُفَّتِن کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک بار مسجد میں آئے ہم لوگ صفحہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتا ہے کہ صفحہ میں وہ صحابہ موجود تھے تھے جن کے گھر اور بار سب کو چھوڑ کر اللہ کی نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ کیلئے علم سیکھنے سکھانے اور سب کو ہجرت کر کے آ گئے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا اَيُّكُمْ يُحِبُّا يَغْدُوَا كُلَّ يَوْمِنِ الٰہِ بُتْحَان تم میں سے کون آدمی بُتْحَان مقام میں جائے اور وہاں سے یا عقیق وہاں سے قریب وادی ہے اس عقیق وادی میں جائے اور وہاں سے دو بڑے بڑے کوہان والے اونٹوں کو لے کر آئے بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی کسی کو یعنی تکلیف دیئے کے اور نہ کسی کا رشتہ کاتے بغیر کسی کسی تکلیف کے بغیر جا وہاں پر جائے اور جا کر لے کر آئے تو کون یہ آدمی کت سکتا ہے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ ذَالِكَ کہا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم تو اس کو چاہتے ہیں ہم تو یہ بہت ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ ہم اس طرح تھے کریں تو نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں فَلَا يَغْدُوْ أَحْدُكُمِ لَا الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَوْ آیَتِنِ کیا تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو جائے اور وہاں قرآن کا علم حاصل کرے یا دو آیتیں قرآن مجید کی پڑھے تو اس کے لئے ان دو موٹے موٹے کوہان والی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد فرمایا تین آیتیں پڑھے تو تین اونٹوں کی سوا ملے گا چار آیتیں پڑھے تو چار اونٹوں کے برابر سوا ملے گا جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ عزو و جل کی بارگاہ میں اس کو اتنا عادل و سوا ملے گا تو میرے دوستو بغیر کسی محنت کے صرف مسجد میں جائیں بیٹھنے تھوڑی دیر اللہ عزو و جل کے قلام پاک کی تلاوت کرنا اتنا بڑا عجل و سواب ہے اور اسی طرح سے یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے اور ایک اور حدیث حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام ان میں سے جو قرآن مجید کے حافظ تھے پڑھنے والے تھے ان کو دو دو صحابیوں کو ایک قبر میں رکھا تو یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے یہ پوچھتے جاتے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے تو اس کو پہلے پڑھا اس کا آگے رکھتے تھے تو اس طرح سے میرے دوستو یہ دنیا کے اندر بھی فضیلت ہے قبر کے اندر بھی فضیلت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قاری قرآن قرآن کو پڑھتا جا اور تیری منزل آخری وہ ہوگی جہاں تُو پڑھتے پڑھتے رک جائے گا تیرا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا جتنے پڑھتے جائیں گے درجات جنت میں اتنے بلند ہوتے جائیں گے اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام بعشر آیات جو دس آیتیں قرآن مجید کی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو غافلین سے نکال دیتا ہے اور جو سو آیتیں پڑھتا ہے اس کو قائمین میں لکھ دیتا ہے اور جو ایک ہزار آیتیں پڑھتا ہے تو اسے من المقنترین یعنی اس کو بہت زیادہ عادر سوا والا دولت مند آدمی اس کو بنا دیتا ہے تو میرے دوستو جس نے دس آیتیں پڑھی ایک رات میں ایک اور حدیث میں حضرت ابو حضرتہ فرماتے ہیں کہ دس آیتیں رودانہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو غافلین سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ عزیزہ ہم تمام مسلمانوں کو آج قرآن مجید ہم نے پسے پر ڈال رکھا ہوا ہے قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے باس وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ایسی قرآن کے ذریعے اللہ نے سواری دنیا کے سب سے بڑے حاکم اور سب سے بڑے حکمران اور قرآن مجید کی بدولت اللہ نے وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہماری عزت ہماری سربلندی ہماری سب کچھ لوٹ کر آنا ہے تو ہمیں قرآن مجید کے لئے لوٹ کر آنا ہے قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا احتمام کرنا ہے اس کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کے لئے کوشش کرنی ہے ہر گھر میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا علیہ وصحابی اجمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ